بسم اللہ الرحمن الرحیم حیات سربر کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم بائی مارٹن لنگز آپ سربر دیکھ رہے ہیں اس کتاب کی ریڈنگ پڑھائی میں کروں گی یہ اردو میں ترجمہ ہے ابو بکر سراج الدین صاحب کا جن کا نیم از کرسٹین مارٹن لنگز تھا اور اس کا جو اردو ترجمہ ہے جو ایک چلی آپ کتاب دیکھ رہے ہیں یہ سید مہین الدین احمد قادری صاحب نے کیا تھا تو اور اس کے ایک آنویں اپواب ہیں انہوں نے اس کو چپٹر وائز بھی بنایا ہے اور میں بھی اس کو چپٹر وائز ہی ریڈ آؤٹ کروں گی اگر آپ کو کتاب کی ریڈنگ پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا چینل کو اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو ہر چپٹر آپ تک سب سے پہلے پہنچے تو جناب یہ کتاب جو ہے یہ مارٹن لنگز نے لکھی ہے اور مارٹن لنگز جو ہے ابو بکر سراج الدین اچھا یہ جو آپ کے سامنے اب اس وقت سرور کھایا ہے یہ انگلیش ان کی کتاب جو ہے جو ہے انگلیش میں لکھی تھی اس کا ہے محمد his life based on the earliest sources بائی مارٹن لنگز تو یہ والی جو کتاب ہے یہ انگلیش میں ہے اور اس کی پراپر انگلیش میں جو سٹاڈی ہے ریڈنگ ہے وہ موجود ہے یوٹیوب پر لیکن اردو میں جو اس کی کتاب کا ترجمہ ہے وہ کہیں پر بھی موجود نہیں تھا تو اس کتاب کی کئی زبانوں میں مزید ترجمے ہو چکے ہیں اور ہم چونکہ اردو زبان ہماری قومی زبان ہے اور میں اسی کا ترجمہ پیش کروں گی مزید اگر آپ کی خواہش ہوگی اگر آپ مجھے کہیں گے تو ہم مزید کتب بھی آپ کے سامنے ریڈ آؤٹ کروں گی تو اچھا جی آگے ہیں ابو بکر سراج الدین مارٹر لنگز جو ہے یہ انیس سو نو میں لنگ کا شاعر کے مشہور شہر برنیج میں پیدا ہوئی یہ ان کی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے آکسورڈ یونیورسٹی سے گریجویشن کیا اور کئی برس تک لیتوانیا یونیورسٹی آف کاناس میں انگلیش لسانیات سے واپستہ رہے انیس سو اڑتیس میں پروفیسر شیخ عبدالواحد یحیہ رینے گینوں کے ذریعے قبول اسلام سے مشرف ہوئے اور ایمان و اقان کی پوری حرارت کے ساتھ مصر کا سفر کیا وہاں قاہرہ یونیورسٹی میں انگریزی عدب کے استاد کی حیثیت سے ان کا تقرر ہو گیا قاہرہ میں علمی فضا ملنے انہیں متعلق اور تحقیق کا مزید موقع ملا نائنٹین ففٹی ٹو میں انیس سو باون میں قاہرہ سے انگلینڈ آ گئے اور ایک بار پھر طالب علمی کی زندگی شروع کر دی لندن یونیورسٹی سے عربی کی ڈگری حاصل کی انیس سو اکتر میں بریٹش میوزیم میں اورینٹل محضوزات اور مطبوع کتب کے نگران مقرر کیے گئے انیس سو چھے تر میں ورلڈ آف اسلام نمائش کے مشیر کی حیثیت سے ان کا انتخاب ہوا اسلام کا اصل سرمایہ عربی زبان میں ہے ابو بکر سراج الدین مارٹن لنگس نے اس زبان میں کامل محارت حاصل کر کے اسلام کے اصل ماخذ کا گہرائی سے مطالعہ کیا اور مختصر سی مدت میں ان نکات تک رسائی حاصل کر لی جن کے لیے عمریں لگانی پڑتی ہیں ابو بکر سراج الدین مارٹن لنگس کی تصنیفات درجنوں کی تعداد میں ہیں ان میں سے کئی کے تراجم فرانسیسی عربی اور اردو وغیرہ میں شائع ہو چکے ہیں زیر نظر کتاب حیات سرور کائنات محسوس کے کلم کا حسین شاہکار ہے تو آئیے اس کی پڑھائی شروع کرتے ہیں